موسیقی آج ہم بات کریں گے ترکی تاریخ میں پہلی دفعہ بلیک سی میں قدرتی گیس کے دس کھویں کھوڑ رہا ہے جو ترکی کی توانائی کی ضروریات کو پوری کرنا کے ساتھ ساتھ چالیس بلین کے بجٹ کو کم کرنے میں مدد دے گا جس سے ترکش لیرہ مضبوط ہوگا ہمارے ساتھ ہیں لیکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے جی والیکم اسلام کلیم اللہ میں ٹھیک ہوں آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ترکی یہ جو پروجیکٹ کر رہا ہے جس میں وہ دس گیس کے کھویں کھوڑ رہا ہے اس سے ترکش لیرہ پر کیا فرق پڑے گا جی کلیم اللہ آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے بہت شکریہ سر آپ کا دیکھیں کہ ٹرکش ایکانومی جو ہے اس میں چالیس ارب ڈالر سالانہ اپنی انرجی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وہ صرف بل پے کرتے ہیں چالیس ارب ڈالر تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ دو یا تین ارب ڈالر کے لیے پاکستان کو کتنی پرابلم ہوتی ہے اور کن کن ممالک سے ہلپ لینا پڑتی ہے تو ٹرکی صرف اپنی ضروریات کے لیے انرجی کی ضروریات تیل اور گیس کی ضرورت کے لیے چالیس ارب ڈالر سالانہ جو ہے بجٹ خرچ کرتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ٹرکی کی ایکسپورٹس دو سو ارب ڈالر ہے اور امپورٹس اگر انرجی کی بھی ملا لیں تو ویسے تو ایک سو اسی ارب ڈالر ہے لیکن انرجی کی ملا کر ایک سو بیس ارب ڈالر بن جاتی اب اس میں یہ دیکھیں کہ معاہدہ لوزان کے تحت ٹرکی ایک سو سال تک تیل اور گیس جو تھا وہ نہیں ایکسپورٹس کر سکتا تھا نکال نہیں سکتا تھا کونہ نہیں کھوز سکتا تھا لیکن ٹرکی کی ایک کمپنی ہے ٹیک فین وہ پوری دنیا میں تقریباً دنیا کے بیس ممالک میں آئل اور گیس کے جو ٹرمینل ہے ان کی کنسٹرکشن ایکسپلوریشن اور اس سارے پروجیکس میں پچھلے کافی عرصے سے کام کر رہی ہے اور بہت ایکسپورٹ ہیں وہ اس چیز میں اب ہسٹری میں پہلی دفعہ ٹرکی بلیک سی جو ہے یہ جو بلیک سی ہے ایک طرف ٹرکی ہے اس کے دوسری طرف جارجیا ہے تیسری طرف آگے یوکرائن ہے اور رشیہ کا بھی کچھ حصہ آجاتا ہے رومینیا اور بلگاریا یہ جو چھے ممالک ہیں ان کے درمیان میں ایک سمندر ہے جس کو بلیک سی کہا جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ ٹرکی پہلی دفعہ نیچرل گیس کے دس کوئیں کھود رہا ہے جس سے اس کی گیس کی ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اور دوسری طرف رینیویبل انرجی جیسے وینڈ انرجی ہے اور سولر پار ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ٹرکی بڑے بڑے پروجیکس لگا رہا ہے تو اس طرح سے وہ اپنی انرجی امپورٹس کو ریڈیوز کر رہا ہے تاکہ اس کا جو انرجی کا بل ہے وہ کم ہو اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب انرجی امپورٹس کم ہوگی تو اس کا جو چالیس ارب ڈالر سالانہ خرچ ہوتا ہے جب وہ کم ہوگا تو اس سے اوورال ٹرکی کی ایکانومی کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا گرو اپ ہوگی اور ٹرکش لیرہ جو ہے اور مضبوط ہوگا تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار تئیس کے بعد ٹرکش لیرہ اب جیسے ایک ڈالر کا ساڑھے آٹھ ٹرکش لیرہ ہے تو یہ دو ہزار تئیس میں جیسے یہ پبندی ختم ہونی ہے تو ایک تو وہ ٹیکس لینا شروع کر دے گا باسورسی کے اندر اور دوسرا آئل اور گیس ایکسپلوریشن ہوگی اور اس وجہ سے جو اس کے پاس وسیع زخائر ہے ان کو یوز کرتے ہوئے اس کو امپورٹ نہیں کرنا پڑے گی انرجی تو اس کا جو لیرہ ہے وہ بہت مضبوط ہو جائے گا اور یہی ڈر یورپ کو امریکہ کو اور دوسرے اس کے دشمنوں کو ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دو سال ہیں آپ کے لیے سنہری موقع ہے آپ ٹرکی میں انویسمنٹ کریں پراپرٹی خریدیں ریزیڈنس لیں شہریت لیں اپنے بچوں کا فیوچر تو آج بھی ایڈیوکیشن میں ہیلتھ میں توریزم میں منفیکچرنگ میں ایکسپورٹ میں ٹرکی پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کا کلچر ایک مارڈرن اسلامی کلچر ہے جہاں پر ایک جو عورت ہے اس کو بھی مکمل ازادی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگر کوئی اکیلی ویمن بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ اکیلی لڑکی جو ہے یا اکیلی عورت اگر پڑھنے جاتی ہے یا رہتی ہے تو وہ سکیور ہے تو ڈیفینیٹلی لنڈن سے نیو یارک سے زیادہ ٹرکی کے اندر وہ سکیور ہے مسلم کنٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے لوگ بہت زیادہ کیرنگ ہیں اور بہت زیادہ رسپیکٹ کرنے والے پیار دینے والے اور کیر کرنے والے ہیں پرابلم دنیا کے ہر ملک اور ہر معاشرے میں ہوتے ہیں لیکن جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کمپیرڈ ٹو مینی ادر کنٹریز ٹرکی اس دی موسٹ سیفیسٹ کنٹری اور اس کے ساتھ ہمارا مسلم بھائی ہے پاکستان کو ہمیشہ ان ستر بہتر سالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیشہ ٹرکی نے برادرانہ رول پلے کیا ہے اور انکنڈیشنل سپورٹ دی ہے اور پاکستان نے بھی اسی طرح سے ٹرکی کو ہمیشہ اس کے ڈیفینس کے معاملات ہوں یا سیکیورٹی یا کوئی بھی ایشو ہو ٹرکی کو سپورٹ کیا ہے تو یہ جو تیل اور گیس کی ایکسپورٹ کرے گی ٹرکی کی ایکانومی کو اور اگر آپ جو آج انویسٹ کر رہے ہیں کچھ ہی سالوں میں یہ ڈبل ٹریپل یا ہو سکتا ہے دس گناہ زیادہ بڑھ جائے بہت شکریہ اور آخر میں میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کلیم اللہ جو ہے یہ کوشش کرتا ہے آپ کے لئے بہترین ٹاپکس لانے کی اور دیکھیں کوئی بھی بندہ میں بھی آج بھی سیکھ رہا ہوں میں بھی سٹوڈنٹ ہوں اور جب تک انسان اپنی قبر میں نہیں جاتا تب تک وہ سٹوڈنٹ ہی رہتا ہے ساری زندگی سیکھتا ہی رہتا ہے کبھی ہم کسی بڑے سے سیکھتے ہیں کبھی چھوٹوں سے سیکھتے ہیں اور کبھی ہمیں دنیا سکھاتی ہے اور کبھی زندگی سکھاتی ہے اگر کلیم اللہ نہ ہوتا تو جیسے پچھلے کافی عرصے سے میں نے کبھی بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز نہیں بنائی کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا تو شاید یہ جو ویڈیو سیریز ہم نے شروع کی ہے اور پچھلے ایک سال سے آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی بہت زیادہ محنت اور ایفرٹ ہے تو کسی کو اس کے مقصد سے جانچنا چاہیے اور اس کے ایکشن سے جانچنا چاہیے ہم لوگوں کو صرف باتوں سے ان کو اہمیت دیتے ہیں بلکہ ہمیں چاہیے کہ ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے ہمیں ان کو اہمیت دینی چاہیے تو پرنانسیشن یا ریڈنگ یا ٹاپک کو ریپریزنٹ کرنا وہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ کلیم اللہ اپنی ہاتھ تک جو کوشش کرتا ہے بہترین کرتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ آپ لوگوں کے لئے دھڑکتا ہے اور یہ ہر وہ مسئلہ آپ لوگوں کے لئے لے کر آتا ہے جو آپ لوگوں کو آگے زندگی میں رہنمائی دے سکے اور مجھ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ ٹائم دیں اور ویڈیو بنائیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا نالج اور ایکسپیرینس تو اسی لئے میں اس کو بہت زیادہ اس کی رسپیکٹ کرتا ہوں مجھ سے عمر میں چھوٹا ہونے کے باوجود دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ شروع میں یہ جو کہتے ہیں کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں والیکم اسلام شکریہ ہم اس سے آپ لوگوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عزت دیتا ہے تو اسے عزت دینی چاہیے آپ سے بڑا ہے چھوٹا ہے یہ بات نہیں ہے آپ جب عزت دیں گے تو بدلے میں عزت ملے گی پیار دیں گے تو بدلے میں پیار ملے گا اور آپ جب دوسروں کی کیر کرتے ہیں تو انہیں بھی آپ کی کیر کرنی چاہیے ہمارے معاشرے میں ہم شکریہ ادا کرنا بھول گئے ہیں حالانکہ سب سے زیادہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہم سب سے پہل کرتے ہیں اسلام میں السلام علیکم کہ آپ تم پر سلامتی ہو تو ہم اینڈ میں بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ شکریہ آپ کا بڑی مہربانی لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ جو عداب ہیں یہ بالکل بھول چکے ہیں اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک ایسا بگاڑپن کا شکار ہو گیا ہے کہ اب ہم شکریہ کسی کا ادا کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہماری اپنی عزت کو مجروع کرنا ہے حالانکہ جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں تو بدلے میں آپ کی عزت ہی بھاڑ رہی ہوتی ہے کیونکہ اگلے کا دل جو ہے وہ آپ کے لیے اور زیادہ وہ آپ کا احترام کرتا اور عزت کرتا ہے تو سب سے پہلے تو دوسروں کو عزت دینا سیکھیں پیار دینا سیکھیں اور عزت سے پیش آئے اور کوئی آپ سے کم پڑا لکھا ہے یا زیادہ پڑا لکھا ہے اس معاملے کو عزت بیشتی کا معاملہ نہ بنائے اس کی ایکشنز تو دیکھیں کہ اس کے ایکشنز سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے میں اس کو انتہائی زیادہ انکرج کرتا ہوں اور اپریشیئٹ کرتا ہوں اس کی محنت سے آپ لوگوں تک بہت سے چیزیں پہنچی ہیں اور اللہ تعالیٰ اسے صحت دے اور زندگی میں کامیابی دے میں اپنی حد تک کوشش کرتا ہوں آپ کی دعاوں کی بھی ضرورت ہے بہت شکریہ جی سر ماشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ نے جو عزت دی اور پیار دیا آپ لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ویڈیو کی نیچے کومنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ